دنیا بر میں کروڑوں فلمی شائکین ایسے بھی ہیں جو صرف ہورر یعنی ڈراؤنی فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر سال ایسی متعدد فلموں کو ریلیس کیا جاتا ہے ان میں بہت کم فلمیں ایسی ہوتی ہیں جو سالوں بعد بھی لوگوں کے ذہنوں میں رہتی ہیں جنہیں دیکھ کر شائکین کے جسم میں خوف کی لہر دور جاتی ہے گزشتہ چند دہائیوں کے دوران ریلیس کی جانے والی ہولی وڈ کی ڈراؤنی فلموں میں کچھ فلمیں ایسی ہیں جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں پر گہرہ اثر چھوڑا ان فلموں نے بے خواب راتوں خوف اور بے چینی کو جنم دیا زیر نظر مضمون میں فلمی ماہرین کے مشفنوں کی روشنی میں آپ کے لیے پانچ بہترین ہورر فلموں کی فیرس مرتب کی ہے اگر آپ سٹڈی فائنڈرز کی اس فیرس سے اتفاق نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آپ کی سفارشات سن کر خوشی محسوس ہوگی فیرس میں پہلے نمبر پر ہے انیس سو تریتر کی شاکار فلم دی ایکسورسس اسے ہورر فلموں کی تاریخ میں سب سے خوفناک فلم قرار دیا جاتا ہے اور یہ کئی دہائیوں سے اس سنف کی فلم سازوں کے لیے ایک مشل راہ بھی رہی ہے اس فلم کی خوفناکیت آج کے میار کے مطابق چاہے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو لیکن اس نے ایسی داستانوں کی بنیاد رکھی ہے جنہوں نے بعد میں آنے والے ہورر فلموں کو نئی جہد اور شکل دی ہے اس فلم کو طویل عرصے سے اب تک کی سب سے خوفناک فلم اور اب تک کی سب سے بڑی ہورر کلاسک فلموں میں ایک سمجھا جاتا ہے فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے الفریڈ ہکچاک کی کلاسک فلم سائیکو اس فلم کی کہانی ایک سیکیٹری کے گرد گھومتی ہے جو چوری کر کے ایک سنسان موٹل میں پناہ لیتی ہے سائیکو کو آج بھی ہورر فلموں کا ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے اس نے سلیشر سنف کی بنیاد رکھی تیسرے نمبر پر ہے فلم دی شائننگ اس فلم میں سٹیل لیک کے بریک کی گھتایتکاری اور جیک نکولس کی لازوال اداکاری نے اسے ایک کلاسک پیس بنا دیا ہے اگرچہ مصنف سٹیفن کنگ نے اس فلم کو نافذنگ کیا لیکن یہ فلم اپنے منفرد اسلوب اور خوفناک کہانی کے باعث آج بھی دل دہلا دینے والی سمجھی جاتی ہے سال انیس سو اسی میں ریلیز ہونے والی دی شائننگ وہ فلم ہے جو چار دہائیوں بعد بھی لوگوں کو یاد ہے اور اسے ہر دور کی بہترین ہورر فلموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے چوتھے نمبر پر ہے دی ہیلووین جان کارپینٹر کے اس فلم نے ہیلووین کو ہورر سنف کا مرکز بنا دیا اور مائیکل مایرز کو ایک مشہور قاتل بنا دیا وہ فلم جس نے جیمی لی کرٹیس کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا اگرچہ فلم نے ابتدائی طور پر زیادہ منافع حاصل نہیں کیا تاہم بہت کم فلمیں ایسی ہیں جو اس کے خوفناک لیکن بہترین انداز کے لحاظ سے قریب ہیں پانچھے نمبر پر ہیں دی ٹیکسس چین سو میاسکر یہ فلم ہورر کے بجائے خالص وحشت کو بیان کرتی ہے جہاں پانچ نوجوانوں کو ایسی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے تیگ کر آج بھی دل کام پھٹتے ہیں یہ تھی وہ پانچ ہورر فلمیں جنہوں نے ہورر سنف کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا موسیقی موسیقی